اگر چاروں اماموں کا مسلک اہل سنت والجماعت ہے اور انہوں نے اسلام پر سرج کی ہے تو پھر ایک ہی امام کو اسٹرکلی کیوں فالو کرنا ہے ہم اپنے ملک اور شہر کے مطابق سبھی اماموں سے فائدہ اٹھا کر دین کی رہا کو آسان کیوں نہیں بنا سکتے ہیں دوسرا سوال سننے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں جو آپ کا پہلا سوال ہے اسی میں آپ نے سوال ہی میں خوبصورت جواب بھی دے دیا ہے جب عیمہ کی کتابیں موجود ہیں ان کی کاوشیں موجود ہیں ان کی حدیث کا زخیرہ ہمارے پاس موجود ہے تو ان چاروں اماموں سے ہٹ کر بہت سے اور دوسرے بھی امام گزرے ہیں تو آیا ان سب سے استفادہ کیا جائے یا صرف ایک آدمی کا آپ مکلف یا مقلد بن کر رہا جائے کہ آپ امام بنیفہ کے پیروکار رہے ہیں اور تینوں کو چھوڑ دیں جسی طریقے سے امام شافی کے پیروکار رہے ہیں اور آپ تینوں کو چھوڑ دیں یا امام جعفر کے پیروکار رہے ہیں اور باقی چاروں کو آپ چھوڑ دیں یا امام اوزائی کے پیروکار رہے ہیں یا باقی پانچوں کو آپ چھوڑ دیں یا امام بخاری کے پیروکار رہے ہیں باقی چھ سات آٹھ جتنے بھی ائمہ ہیں ان کو چھوڑ دیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقین جانیے یہ ان کے ساتھ بھی نائنصافی کرتے ہیں اور ہم اپنے ساتھ بھی نائنصافی کرتے ہیں جی ہاں اللہ رب العالمین نے اس کا خوبصورت جواب یہاں شیخ عبد الرحمن صدیس ہیں امام اور خطیب مسجد الحرام مقت المکرمہ انہوں نے ایک خطبہ دیا تھا جس خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ امام و حریفہ اور ایمہ جتنے بھی ایمہ گزرے ہیں ان سے سب سے ایک بات کہیں نہ کہیں سب نے کہی ہے کہ وہ امام صاحب امام ابو حریفہ بھی فرمایا کرتے تھے امام مالک امام شایفہ سب کے سب وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب صحیح حدیث مل جائے اسے تسلیم کر لینا ہماری بات کو دیوار پر دے مارنا اس کا یہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ میں اور آپ مکلف نہیں ہے کہ ان اماموں کی پیروی کریں بلکہ ان اماموں کی جو ان کے جو اشتحادات ہیں جو ان کے خطب ہیں جو ان کی کاوشیں ہیں جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے یہی بات یہاں کی مفت عاظم شیخ عبدالعز بن باز نے کہی یہی بات امام کعبہ نے کہی اور تمام ایمہ ایل ایس علماء بھی یہی آپ کو کہتے ہیں دیلی کے اندر لیکن آپ تک جو آواز نہیں پہنچ پاتی اس کے ذمہ دار شاید کچھ عوام بھی ہے کیونکہ عوام بھی وہ سننا نہیں چاہتی جو کہ ان کو بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آئے ہیں ہم وہی کرتے رہیں گے حالانکہ اللہ رب العالمین نے حکم یہ دیا ہے اس چیز کی پیروی کرو جو رب نے تمہاری طرف بھیجی ہے اب رب نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو امام بنا کر نہیں بھیجا امام شاطعی کو امام بنا کر نہیں بھیجا امام مالک کو امام بنا کر نہیں بھیجا اور نہیں ان ائمہ نے کہا کہ یہ امام ہیں بلکہ ان کے پیروکاروں نے ان کو امام بنایا اور یہ امام ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے ان کی امامت اس لیے مسلم ہے کیونکہ یہ قابل قدر شخصیات ہیں ان کی کاوشیں ہیں انہوں نے خدمات انجام دیئے امام شافعی کی کتابیں آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گی امام مالک کی کتابیں موتا امام مالک حدیث کی کتاب آپ کو مل جائے گی اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کی احادیث کی یا امام اوزاعی کی یا امام بخاری کی دوسرے ائمہ کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی تو جب ہمارے پاس ان کا زخیرہ موجود ہے اور انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میرے اسکول آف تھوٹ پر چلنا تو پھر لوگوں نے بعد میں ایک اور مسئیبت یہ ہے کہ اب سب یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے چاروں حق پر ہیں اور جب چاروں حق پر ہیں تو امام شافعی کے مذہب پر اگر آپ وضو کر لیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے مسلق پر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں یا اس کی بلکل برعکس امام شافعی کے مذہب پر آپ نے نماز پڑھی ہے اور امام ابو حنیفہ کے مسلق پر آپ نے وضو کر لی ہے جو ان کا طریقہ کار رہا ہوگا ایسی صورت میں حنفی مذہب کا قائدہ یہ ہے کہ آپ کی نماز باطل ہے کیونکہ دو امہ کی تقلید آپ نے جمع کر دی ہے ایک ہی عبادت میں حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ دو امام ہوں یا چار امام ہوں جب بات انہوں نے صحیح کہی ہے آپ کسی کے مکلف نہیں ہیں صحیح بات کو تسلیم کرنے کے مکلف ہیں کیونکہ امام ابو حنیفہ ورمار ہیں اذا صحح الحدیث جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا بندہ ہے شیخ عبدالعزی بن باز مفتی مملکت سعودی عرب اور دیگر علماء کا یہی موقف ہے انہوں نے بھی یہی کہا پیغام حرم میرا خطبے کا ترجمہ ہے جو شیخ عبدالعزی صدیس کی خطبے کا میں نے ترجمہ کیا ہے اردو میں وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے اہمہ کا پیغام یہ تھا اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب نے بھیجی ہے امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا کہ میری پیروی کرنا امام شعفی نے کہا نہیں کہا کہ ان کی پیروی کی جائے یا ان کی تقلید کی جائے یہ تو بعد میں آنے والے لوگوں نے کر لیا ہے اب مسئیبت یہ ہے کہ جب اہل ادیس علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی پیروی کی جائے تو پھر اس میں لوگوں نے عجیب و غریب پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں اور وہ سمجھنے میں آپ کو سمجھانے میں بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ آپ کو ایسا پروگرام کر دیا گیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے لیے تو یہی ایک ہی امام ہے باقی سب ان کی کاوشیں ان کی کوششیں ان کی جد و جہد بہت رہی ہوں گی لیکن ہماری نجات کا سبب جو بن سکتا ہے وہ ہمارا امام ہے حالکہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں چاروں ایمہ بہت معزز بہت مکرم اور بہت ہی علماء امت کے ایمام ہے اللہ ان سے راضی ہو لیکن کسی ایک ایمام کی پیروی کرنا نہ اللہ نے اس کا حکم دیا نہ نبی نے اس کا حکم دیا اور نہ خود ایمہ اکرام نے اس کا حکم دیا بلکہ چار ایماموں سے بڑھ کر اور بہت سارے ایمہ گزرے ہیں جن کے مذاہب امام جعفر ہیں شیعہ انہی کے ماننے والے ہیں اسی طریقے سے امام اوزاعی وغیرہ کے بھی ماننے والے ہوئے تھے بہت سارے ایمہ کے لیکن وہ بعد میں انہوں نے دم توڑ دیا وہ ختم ہو گئے تو بارحال خلاص اکلا اور یہ ہی نہیں ہے ہنفی مذہب میں بھی دیوبندی بریلوی شاہ قادری سہروردی پھر وہاں پر اجمیری پھر کلیری پھر نظام بتا نہیں کتنے کتنے فروعی اختلافات ہم نے گھڑ لیے ہیں ہمیں اتبعو ما انزل علیکم برربکم کی طرف ہم جب جائیں گے تو ہمیں وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اور اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی رسی اللہ کی قط کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے اور دین دینِ کامل اسلام ہے اِنَّ الدِّن عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَام اور اسلام مکمل دین ہے چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے علیو ما اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم اللہ علیہ وسلم دینہ دین مکمل ہو چکا ہے تو جو دین مکمل ہے امام محنیفہ کی پیدائش سے پہلے وہ مکمل ہو چکا ہے اس پر عمل کر لیجئے اسی پر عمل کر کے ابو بکر یا صحابہ یا ائمہ اکرام کس کی تقلید کیا کرتے تھے امام محنیفہ رمت اللہ علیہ کس کی تقلید کرتے تھے کسی کی نہیں تو جب امام محنیفہ جنت میں جا سکتے ہیں بغیر امام کی تقلید کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے ہم اور آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے نبی کی اللہ کی ردہ حاصل کر سکتے ہیں تو شیخ ابن باز کا بھی موقف یہی ہے جو انہوں نے اپنے فتوے میں بتایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ واجب نہیں ہے کوئی ان چاروں اماموں میں سے ایک کا مقلد بنے بلکہ چاروں سے علم حاصل کیا جائے گا اب آپ کا دوسرا سوال دوسرا ہمارے عالموں نے ہمیشہ بتایا کہ اسلام میں پانچ فرد پر عمل کرنا ضروری ہے قرآن میں ان پانچ عمل کے علاوہ اور بہت سے حکموں کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے بارے میں سوی عالم خاموش کیوں رہتی ہیں نہیں بھائی خاموش کہاں ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ پہلے سوال کا جواب بھی آپ تک دیر سے پہنچا کیونکہ آپ یا تو یہ علماء کی کمی کہلیجے یا آپ کی کمی کہلیجے حالکہ میں علماء کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا ہے اس بات کیونکہ علماء نے تو اپنی تقاریر کے ذریعے اپنی کتابوں کے ذریعے اب ہم ہی گھر میں بیٹھ گئے ہمیں ہی دین کے لیے تو جد و جہد نہیں کرتے دنیا کے لیے جد و جہد کرتے جب آپ کو کوئی کاروبار کرنا جاتے ہیں جب آپ کوئی پروپرٹی خریدنے جاتے ہیں دس آدمیوں سے مشورہ کریں گے فلانے سے مشورہ کیا گے فلانے وکیل کے پاس جائیں گے لیکن جب دین کی بات ہوگی تو کسی سے مشورہ ایک آدمی نے جو بتا دیا بس وہاں خلاص امام صاحب نے کہہ دیا ہے وہ کافی حالکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ قرآن و سنت کی طرف آپ کو سنجیلگی سے لوٹنا چاہیے اور عیمہ اکرام نے علماء اکرام نے ان پانچوں فرائز کی ادائیگی کے لیے آپ کو جہاں بتایا ہے وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابوں میں یا قرآن مجید میں اخلاق مکارم الاخلاق یا عزت اور عبرو کی دین اور اسلام کی یا اس نکاح کی زواج کی بچوں کی تربیت کی سماج کی اصلاح کی بیواؤں کے حقوق کی یتیم کے حقوق کی مال کس طریقے سے خرش کرنا ہے کہاں مال کو حاصل کرنا ہے کیسے حلال تجارت کرنی ہے ان تمام پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دیئے اور علماء امت خاموش نہیں رہے ہیں یہ اقلق بات ہے کہ آپ تک ان کی آواز نہ پہنچی ہو کیوں نہیں پہنچتی یہ آواز کیونکہ جب ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو کہاں سے آواز پہنچے گی ہمارے چینل کی حالت دیکھ لیجئے جو اکثر لوگ ہیں ستر فیصد لوگ ایسے ہیں جو کہ چینل کو سبسکرائب کر کی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چینل کو دیکھتے نہیں ہیں اب میرے پاس فلانی ویڈیو مجھے جواب دے دیجئے بھائی یہ جواب میں آلریڈی پہلے دے چکا ہوں اب جب آپ دیکھنا گوارا نہ کریں محترم جب آپ علماء کی تقاریر کو یا فتاوجات کو سننا پسند نہ کریں تو پھر کہاں سے آپ کے پاس حضرت جبریل تو وہی لے کر آنے سے رہے تو میرے عزیز میرے دوست علماء سے جڑ کر رہی ہے علیہ دیس علماء آپ کی دیلی شہر میں موجود ہیں اور آپ غالباً اوکلا میں یقین رہتے ہوں گے تو وہاں پر تو گڑھ ہے علیہ دیس علماء کا ان سے مل کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اہل علم کے دروس ہیں شیخ ابن عباز ہیں شیخ محمد منصال عسیمین ہیں اب تو ہمارے چینل نے ان کے فتاوہ آسان زبان میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو کونسا ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے آپ پریشان ہیں کونسی ایسی بات ہے جو علماء نے آپ کو نہیں بتائی آپ یہ کہتے ہیں کہ ایڈوکیشن کے لیے ایڈوکیشن ہاں مسلمانوں کے عیمہ اور مشتہدین نے ایڈوکیشن کو تعلیم کے لیے کتنے مدارس اور کتنے سکول کھولے ہوئے ہیں اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ سکولز علیگر مسلم یونیورسٹی ہے اتنا بڑا کام جو سرسید احمد نے کیا ہے اس کی نظیر پورے برے صغیر میں نہیں ملتی تو آپ بھی ایسا کام کر سکتے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چندے اجتماعات کے لیے دیں بلکہ چندے دیں ان لوگوں کے لیے جو کہ علم کی نشروعشات میں حصہ ڈالے ہوئے ہیں یا نشروعشات میں اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس چینل کو لوگوں کے لیے ہدایت کی وجہ بنا دیں اور اس چینل کو ترقیہ آتا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کی نشریات میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی وجہ ہو ان اول بیت مضع لنناس لالذی ببکت مبارکا وہدل لعالمین یہ آیات بینات مقام ابراہیم